ہماری سیریز اسٹارٹ ہونے والے ٹیکنیکل کی وہ آج سے ہماری ہو رہی ہے اور آج ہم لوگ جو ڈسکس کرنے والے ہیں چونکہ سیل کا جو ہے اجزام ڈیٹ اناس ہو چکا ہے اور سیل کا اجزام ہونے والا ہے تو دیکھئے ہم لوگ میلے ٹیکنیکل کا ہی چرچہ کرنے والے ہیں اس سیریز میں تو جروری نہیں ہے کہ کسی بھی ایک سپیسیپک ٹوپک سے کوششن پوچھے جا رہے ہیں تو میں بھی وہ اے ایل پی میں بھی آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں وہ آدھر اکزامنیسوں میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو میں آج جو ہے سیل پریبیس یر میں جتنے بھی کوششن پوچھے گئے ہیں سب کی یہ لیے جو ہے ایک سریز ہماری اے ایل پی سریز میں ہی یہ کبھر ہو جائے گی تو اگر آپ سیل کی تیاری کر رہے ہیں ڈی آڈیو کر رہے ہیں سیل پریبیس یر پوچھے جا سکتے ہیں سیل میں تو چلیے چلتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا دیفائن کر کے بھی ہمیں بتاؤں گا اور چلیے پہلا ہمارا جو کوششن ہے یہ جو ہے سریز ٹیکنیکل پریبیس یر پوچھنس ہیں یہ پہلا ہمارا کوششن ہے ٹریانگولر سکار پر کی کٹنگ ایج دیسٹ کتنے مطلب کتنے ڈیگری پر گرائنڈ ہوتے ہیں یہ سیل 2004 میں درگاپور میں پوچھا جا چکا ہے سیل درگاپور درگاپور میں ٹھیک ہے اور یہ جو ہوگا اس کا انسل 55-60 دگری ہو جائے گا کہ ٹریانگولر سکار پر جو ہوتا ہے اس کا جو کٹنگ یہ جو ہوتا ہے کٹنگ ایج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 55 سے 60 دگری تک کہ کون میں اس کا یہ بنا ہوا رہا رہا ہے تو آپ اسے بھی دیکھیں اگلا کوششن پر جلتے ہیں ملا کوششن ہے ہمارا رہا 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 چیزل کا کٹنگ کون کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سیل 2004 میں درگاپور میں پوچھا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے 35 سے 45 دگری اس کا کون ہوتا ہے یہ ہمارا کٹنگ ایجل ہے اگر ہم اس کے بات کریں کہ یہ تو ہمارا کٹنگ ایجل ہو گیا اگر فورج ایجل کی بات کریں تو فورج ایجل جو ہمارا ہو جائے گا وہ 30 ڈیجری ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارا فورج ایجل فورج ایجل ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ بھی آپ کی لئے ضروری ہے اگلا پہ چلتے ہیں ہم لوگ اگلا دیکھیں ہمارا کہ انگل پلیٹ میں جھریاں کٹی ہوتی ہے انہیں کیوں بنایا جاتا ہے تو انگل پلیٹ میں جو ہماری جھریاں جو کٹی ہوتی ہے یہ بنایا جاتا ہے جاپ کو نٹ بولٹ دورہ کلیم کرنے کے لئے جاپ کو جب ہم لوگ جاپ کو نٹ بولٹ کے دورہ کلیم کرتے ہیں اس بھی اس میں جنریاں بنائی جاتی ہے مطلب دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں دیکھیں میں ان سے میکو تھوڑا سا مٹا دی رہا ہوں دیکھیں جاپ مانکہ سے لئے یہ ایک جاپ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک جاپ ہے یہاں پہ میلنگ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایک جاپ ہے اگر ہم اس کو جو ہے اس میں میلنگ جو ہوتی ہے جھریاں گٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جواب ہے یہ جو جھریاں گٹی ہیں اس کو میلنگ کیوں کیا جاتا ہے کیوں کی دیکھیں یہاں سے ہم لوگ یہاں سے اسے نٹ کے دورہ نٹ کے دورہ اور بولٹ کے دورہ یہ جو ہوتا ہے یہاں پہ میلنگ دیتا ہوں اس کو انڈکیٹ کر کے چونکہ دیکھیں یہ دیجٹل بولٹ ہے تو میں اس کو آپ کو پوری طرح سے اچھی طریقے سے نہیں بتا سکتا ہوں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اپنے انڈ کرو گے تو یہاں پہ پوری لیکن ہمارا یہ ہمارا سیل آنے والے اپنے اگزام میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر سکتا ہے تو آپ اسے دیکھ لیں جب اگلا جو ہے ہمارا crosscut chen یعنی کہ چین کو ہمارے انگلز میں چیزل کرتے ہیں تو crosscut چیزل کتنے کون پر فرج کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میل دی 30 ڈگری پر فرج کی جاتی ہے اگلا جو ہے ہمارا ستا کے ہائی اس پوٹوں کو دول کرنے کے لیے کون سے ٹول کا اپیو کیا جاتا ہے یہ بھی صرف 2014 میں پوچھا جا چکا ہے ستا کے ہائی اس پوٹوں کو دول کرنے کے لیے کون سے ٹول کا اپیو کیا جاتا ہے تو اسکرے پر ہو جائے گا اسکرے پر کا اپیو کی ہوتا ہے میں لیکن ہم لوگ CTR üat جو ہے ہائی اس پوٹوں کو دول کرنے کے لیے کارتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہمارا ستیل کاٹنے کے لیے فلایٹ چیزل کا کتنے ایج کتنے کون پر گرائند ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا انصار ہو جائے گا 70 تگری اسٹیل کاٹنے کے لیے جو ہے فلیٹ چیزل کا کٹنگ ایج جو ہوتا ہے وہ سیونٹی ڈیگری اینگل پر ہمارا گرائنڈ ہونے چاہیے اگل ہاں ہمارے چیپنگ کے لیے کون سے ٹول کا پریوب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چیپنگ کے لیے جو ہے مہنلی ہم لوگ چیزل کا پریوب کرتے ہیں چیزل کے بھی بہت سے ٹائپ ہوتے ہیں جسے کی کروسکٹ چیزل ہو گیا کروسکٹ چیزل ٹھیک ہے کاو موس چیزل ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح بہت سارے چیزیاں ہوتے ہیں تو جن کاوپیو جو ہے، مللی الگ الگ کاموں کے لئے لایا جاتا ہے تو وہ ہر ایک چیزل کے آپ دوどもmares میں الالگ الگ use ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اسٹھیل کاٹنے کے لیے ہمارا فلیٹ چیزل کا پیوک کیا جاتا ہے اسٹھیل کاٹنے کے لیے ہمارے فلیٹ چیزل کا پیوک کیا جاتا ہے اور اس کا کٹنگ ہے کہ ہ outra جا ہوتا ہے ہماراäft м�ھ مالتے can원이 میراً پ 真的 بعض 40mm اس کا پیشہ پہماری انگر کی روی ہے دنگ سکتے ہیں میں ہے چلیدے اللہ چلیدے ہیں کیوں ہے؟ ہے گو میں چلیدے اللہ چلیدے کریں اس قائم کریں۔ کیوں کہ پھر آمکہ کو آپ کو صحیح کریں؟ معلوش کیا کہ ذاتو چلید سے لئے دیں گوٹوaráہم میں فرمجانے چلید بھی آمکہ میں ٹھیک سکتے ہیں آمکہ چلید لامر اپنے میں چلیدے ہیں کون سے بجاروں کی سائتہ سے ایک ورنیر ہائٹ گیج دوارا ایک ورنیر ہائٹ گیج دوارا ایک گول چھڑ پر سامانتر رکھائیں کیج جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا سرپیس پلیٹ تتھا بی بلوک کے دوارا ٹھیک ہے سرپیس پلیٹ اور بی بلوک کے دوارا جو ہے ایک ورنیر سرپیس گے سرپیس پلیٹ تتھا بی بلوک کے دوارا جو ہے ورنیر ہائٹ گیج دوارا ایک گول چھڑ پر سامانتر رکھائیں کیجی جاتی ہے یہ بھی جو ہے ہمارا 2014 میں پچھا جا چکا ہے سیل میں ٹھیک ہے اگلا جو ہمارا کوششن ہے وہ ہے کون سا پول جوگ کو سہی آکار میں بانانے کے لیے پریوگ ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے میجرنگ ٹول میجرنگ ٹول میں سے بہت سارے پرکارکے ٹول سا جاتے ہیں جسے گیورنیر کیلپر پروڈیکٹر یہ سارے چیز جو آتے ہیں یہ سارے میجرنگ ٹول میں ہی آتے ہیں اس کے دوارہ کسی بھی جوگ کو یا پھر کسی بھی ورکپیس کو جو ہے ہم لوگ میلی میجر کرتے ہیں اس کو ایک پرفیکٹ سائز میں یا پھر یہ بھی یہ سائز میں اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں تو سکھی آگار میں بنانے کے لیے چیز ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہی بھوторы ہی زیادہ امپورٹیٹ ہوں گے اگر آپ لوگوں اسے پڑھ لیتے ہیں تو اگل ہمارا کوششن یرو ہونک ایک بھی ایک پہشپلیٹ ہم نے ملخیت میں سے اس کو پکڑنے کیلئے پریوک کی جاتی ہے تو پہشپلیٹ کا جو ہے پیشپلیٹ کا پرکپیٹ گا پریوک کیا جاتی ہیں وہ ہمارا جو کو پکڑنے کیا جاتا ہے یعنی کہ انیمیت ٹائپ کی جوپ کو پکڑنے کے لیے اس کو ہم لوگ کھو یہ پیس پلیٹ کا پریوگ کیا ہے آمنی ہمارا نمبر ہمارا 14 نمبر کہو ٹوڑیاں کا انتراج یہاں پہ ایک نومرکل پہ کوشن پوچھا گیا ہے ٹیکنیکل میں جتنے بھی کوشن نومرکل کے آتے ہیں وہ صرف بگر اس قرمولا سب کاملہ فرمولا سے آپ کو آپ کو پتا ہے تو آپ سب سے بہت آسانی بہت کی مطلق دو سے تین سکنڈ میں شروع کر دیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں جو کوشن ہے کہ پیچھ گیج کی چوڑیوں کا انترال ٹھیک ہے 0.5 mm ہے چوڑیوں کا انترال جو ہے ہمارا وہ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ لیجئے میں اسے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں چوڑیوں کا انترال جو ہے 0.5 mm ہے ٹھیک ہے آپ بولتا ہے کہ تھمبل پر بھاگوں کی سنکھیا 25 ہے تھمبل پر بھاگوں کی سنکھیا 25 ہے دیکھیں اسے بھی میں نے ہائی لائٹ کر دیا تھمبل پر بھاگوں کی سنکھیا آپ کو اس کو بول سکتے ہیں کہ تھمبل پر ہمارا کیتنا جو ہے کیا بولتے اس کو ڈیویزن ہے ٹھیک ہے تو ڈیویزن کی سنکھیا بھی جو ہوتی ہے وہ ہمارا آگیا ہے پچیس ٹھیک ہے تو بولتا ہے کہ پیچ گیج کا نیونتم جو ہے گرنا کیجئے کیتنا مینیمن کتنا جو ہوگا اس کا کاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو فرمولا ہوتا ہے کہ چوڑی کا پیچ ٹھیک ہے چوڑی کا پیچ بٹے تھمبل پر بھاگوں کی سنکھیا یعنی کہ ڈیویزن کی سنکھیا تو دیکھیں جنرلی بہت یعسانی سے ہم لوگ یہاں پہ سیٹ کر دیں گے 0.5 x 25 تو ہمارا یاد آیا ہے 0.02 mm ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ایک important فرمولا چلی اگلی پوشن پہ جلتے ہیں Lightroom ٹھیک ہےРЕ موسیقا خاصے ذوق اگر بھائیں سنپرگ میں ہے تو تو کیجئے ہوگی یہاں پہ دیکھنے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ دھناتماق کب ہوگا دھناتماق یادی تھمبل کا سننی نردیس رہا سے یادی تھمبل کا جو ہے انسانکن ہوگا کا انسانکن ٹھیک ہے انسانکن ہمارا اس سے پیچھے یا نیچے یہاں پہ ہو تو جو ہے تروٹی ہوتی ہے وہ دھناتنک ہو جاتی ہے اگلا جو ہے ہمارا بریٹیس ورنیئر مائکرو میٹر کے ایک تھمبر ڈیویزن یعنی بھاگ تھمبر ڈیویزن کا مان کیا ہوگا تو بریٹیس جو ورنیئر مائکرو میٹر ہے اس کے ایک تھمبر ڈیویزن کا ہمارا مان جو ہو جائے گا وہ ہوگا مائکرو میٹر سپنڈل تثہا اینویل کے فیس بنے ہوتے ہیں وہ کس سے بنے ہوتے ہیں تو یہ کاربائیٹ سے بنے ہوتے ہیں کاربائیٹ جو ہوتے ہیں میلی ہارڈ میٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر ہارڈ میٹل کے فیس بنے ہوتے ہیں اب یہ کوشن پہ چلتے ہیں ہمارا 16 نمبر کوشن ہے مائکرو میٹر کے ہوتے ہیں اس پر گیر میں کیا چیک ہوتے ہیں اس پر گیر میں کیا چیک ہوتے ہیں تو اسے اس پر گیر میں ہم لوگ میلی کارڈل تھکنیس چیک کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارا بھگیلی کوشن پہ چلتے ہیں 17 نمبر ورنیئر پروٹیکٹر کا پریوگ کس کے مابن میں کیا جاتا ہے کو خوط دیا تو ورنیر پروٹیکٹر کاار کو معاapن کیا جاتا ganska好이죠 ورنیر پروٹیکٹر کے بلید برای کاندرو بیناب نیارا پروٹیکٹر کے بلی پانی خریم جب نہیں لاتا ہوا تو رنیر پروٹیکٹر کی بلی ڈ verbessنutta کیا جاتا تھا کورہ Familien ofrole مسلک میں نیاش کو معاپن بل بھی دل ہوتا ہے یہ سارے کوششن ہے یہ دیکھیں یہ کوششن جو ہے آپ کا جو ہے دیکھا ہے یہ 2000 ہے سیل 2090 ہے یہ بھی ہے یہ بہروں میں پوچھا جائے چکا ہے ہوں یہ کوششن جو ہے نینو کن کا آکار جو ایک نینو میٹر سے ہندے ایک نینو میٹر تک ہوتا ہے یہ سیل 2019 اس میں بوکاروں میں پوچھا جائے چکا ہے یہ تینوں کوششن جو ہے یہ سیم ہے مطلب ایک ہی اس میں بوکاروں میں ہی پوچھا جائے چکا ہے اگر اس کے ایک نینا میٹر کا آ کرتے ہیں یہ نینو کن کیا ہوتا ہوتا ہے ایک نینا میٹر سے ہندیٹ نیو میٹر تک ہوتا ہے مائکرون کا آ کرتے ہیں جیرو Important zero one eight تجربہ مانو chries chries chris ch cur ch 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 یہاں پہ کوشن بھی آگیا تھا کہ ڈگری فور نائٹ میں مائنس 40 ڈگری سیلسیس کا سمتولے مان کیا ہوگا تو مائنس 40 ڈگری فور نائٹ ہی ہوگا تو یہ تھے ہمارے آج کے ٹاپ ٹوئنٹی کوشن جو پریویس ڈیئر میں پوچھے جا چکے ہیں سیل کے اقزام میں تو آسا کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ رود ہوئے گی اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر اگلے ویڈیو میں بھی ہم لوگو چلچہ کریں گے بھی اس کوشن کے اپر اور جیسا کی سیل کے اقزام آنے والے ہیں اور الگ الگ جو بھی جس میں بھی ٹیکنیکل وزے ریلیٹیڈ کوشن پوچھ جاتے ہیں اس میں یہ سارے کوشن آپ کو بہت ہی زیادہ ہیلپ فول ہوں گے تو گائیز بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ جوڑ جائیں تاکہ آپ کو لیٹیسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتے ہیں دھنی بات